کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ انسان اپنے نجری میں بدلاب لاکر اپنی جنگی کو اور بھی بہتر بنا سکتا ہے تو ہائے گائز میرا نام ہے انکر شرمہ اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ایک سمیں کی بات ہے ایک وقتی میلے میں گوبارے بیچ کر اپنی گجر بسر کرتا تھا اس کے پاس لال پیلے نیلے ہرے چاروں رنگ کے گوبارے ہوا کرتے تھے جب کبھی اس کی بکری کم ہو جاتی تب وہ ایک ہیلیم گیس سے بھرا گوبارہ ہوا میں چھوڑ دیتا اس کو گوبارے کو اڑتا دیکھ بچوں کا من اس اڑتے ہوا گوبارے کو لینے کے لیے مچل اڑتا تو بچے اس کے پاس جاتے گوبارہ کھریتے اور اس کی بکری پھر سے بڑھ جاتی یہی سلسلہ پورے دن چلتا رہتا بچے جاتے گوبارہ لیتے اور اس کی بکری پھر سے بڑھ جاتی ایک سمیہ کی بات ہے وہ میلے میں کھڑا گوبارہ بیچ رہا تھا تب ہی اسے اچانک سے محسوس ہوا کہ اس کا کرتہ پکڑ کے کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے اس نے مل کر دیکھا تو وہاں ایک ننے سے سندر سے بچے کو کھڑا پایا اس ننے سے بچے نے گوبارے والے سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کالا گوبارہ اڑائیں گے تو وہے بھی اڑے گا تو اس بچے کی بات اس گوبارے والے کو دل میں لگ گئی اور اس نے ایک پیارا سا جواب دیا اس بچے کے لیے کہ بیٹے یہ اپنی رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا بلکہ اس کے اندر کیا ہے یہ ہے اس کی وجہ سے اوپر جاتا ہے یہ ہے اس کی وجہ سے اڑتا ہے تو ٹھیک یہی بات ہماری جندگی پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ قیمتی وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہے اور جو ہمیں اوپر کیوں لے جاتی ہے اور وہے ہے ہمارا نجریہ آپ کسی بھی چھتر میں کام کر رہے ہیں کامیابی کی بنیاد ایک ہی چیز پر ٹکی ہے اور وہے ہے آپ کا نجریہ تو انکی شرما یہی کہے گا کہ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا تو اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو انکی شرما کو سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں ہر صوم بار کو صبح ساڑے نو بجے میرے پیج پر ایک نئی کہانی جہن جہ وحر